میں نے اپنے حصے کا کام کیا جو میری ایسیت تھی یہ ملک کا سرمایہ ہے آگے جا نہیں پا رہا تھا تو اس وجہ سے میرا بھی جسے کہ دل پرداشتہ ہو کر میں نے سوچا کہ میں چھوڑ دوں تو لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے میرے ساتھ اس وقت لیاری کے چھے باکسر اور ان کے والد نسار جو ٹرینر ہے چار بیٹیاں دو بیٹے ان کے باکسر ہیں جو پاکستان کا فخر ہیں نسار بھائی تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا چار بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں سب کے سب باکسر ہیں کیا سوچا تھا جب بچے ٹرین کرنا شروع کیا آپ نے میں نے دیکھ لیا ماشاءاللہ ان میں ٹیلنٹ ہے سب بچے میں ایک الگ سی نقمی کولیٹی ہے تو میں نے چھروع کی ان پر میں نے اپنے حصے کا کام کیا جو میری حیثیت تھی یہ ملک کا سرمایہ ہے حکومت چاہے خان صاحب عمران خان صاحب ہونیریبل پرائم منسٹر صاحب چاہے یہ سرمایہ ہے دیکھ لیں میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا اب جو ہے آگے جو اللہ کی مرضی ہے سب سے پہلے اپنا نام بتائیے میرا نام نمرا نسار جی میں امیچر بوکسنگ میں الحمدللہ گولڈ میڈلس ہوں اس کے علاوہ پروفیشنل بوکسنگ میں ورلڈ میں پروفیشنل جو ورلڈ رینکنگ ہے اس میں الحمدللہ ورلڈ میں فورٹین رینک پہ ہوں اور اسیہ میں سیونت رینک پہ ہوں اور پاکستان میں نمبر ون رینک پہ ہوں اور اس کے علاوہ میں جو ہے نیکس من انشاءاللہ پاکستان بوکسنگ کانسل کا جو فیمیل وومن چیمپین کا جو ٹائٹل ہے وہ کھیلنے والی ہوں اور اس کے لئے میں وومن انٹرنیشنل بوکسنگ اسوسییشن کا جو ورلڈ ٹائٹل ہے فیمیل کا اس کے لئے بھی کولیفائی کر رہی ہوں مختاورت یہ بتاؤ اتنے سارے میڈل ہاتھ میں بھی لیے ہیں اور پہنے میں بھی ہیں کیا کیا کھیل چکی ہو اور کیا سوچ ہے ایمیچر بوکسنگ میں نے کھیلی گولڈ میڈلیسٹ ہوئی اس کے بعد پروفیشنل بھی کھیلی لیکن اب میں جو کمیٹی ہے جو پاکستان بوکسنگ کانسل اس میں فرسٹ فیمیل رنگ اوفیشل ہوں پاکستان سے پروفیشنل بوکسنگ میں اور جو فیمیل کمیٹی ہے اس کی چیئر پرسن ہوں اور پاکستان میں ہم پوری فیملی ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کیونکہ اس حالات میں جب لوگ صرف مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور دوسرے ایشوز کا رونا رو رہے ہیں اس میں ایک فادر جو ہے صرف اپنے چھے بچوں کو بوکسنگ کروائیں اور بوکسنگ جیسے کھیل میں لگوائیں اور ساتھ پڑھائیں بھی یہ بہت مشکل ہوتا ہے تو میں ایسے سمجھتا ہوں اگر اپنی سٹوری ہماری آگے بھی بڑھتی ہے وہ لوگوں کے لیے اس لیے انسپریشن ہے کہ ایسے حالات میں ایک باپ اپنے چھے بچوں کو اسپورٹس پڑھائی ساتھ کروا سکتا ہے تو لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے جتنا بیٹے ان کا نام روشن کریں گے اگر اتنا ہی موقع وہ اپنی بیٹیوں کو دیں گے بیٹیاں ان کا نام اور زیادہ آگے لے کے جائیں گے ایک اور باکسر سے ملواتا ہوں پھر مزید بات کرتے ہیں بیٹا اپنا نام بتاؤ میں آسیہ انیس سار میں امیسی باکسنگ میں کافی گول میڈلز لے چکی ہوں سلور میڈلز لے چکی ہوں جو مجھے پہنے میں اور اس کے لئے پروفیشنل باکسنگ میں میری ڈیبیوٹ فائٹ تھی کوئیتا میں بنجاب کی باکسر اس طرح کے ساتھ اور میں نیشنل اسی طرح پروفیشنل میں نیشنل ٹائٹل اور دوسرے ٹائٹلز ہیں ورلڈ باکسنگ کے ٹائٹلز ہیں وہ سب کھیل کر اپنا اپنے پیرنٹس کا اور اپنے پاکستان کا نام جو ہے دنیا بھر میں ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں ان میں سے وہ باکسر کون ہے جو باکسنگ چھوڑنے کا سوچ رہا ہے بلال کیوں سوچ رہے ہو باکسنگ اور کیا کچھ کر چکے ہو اور باکسنگ سے دل برداشتہ کیوں باکسنگ میں جیسے کہ میں نے امیچر باکسنگ میں کافی میڈلز حاصل کیے گولڈ میڈلز سلون میڈلز اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اور آگے جاؤں نیشنل کے انٹرنیشنل لیول پر گولڈ میڈل لاؤں پر کچھ بجا سے میں آگے جا نہیں پا رہا تھا تو اس وجہ سے میرا بھی جیسے کہ دل برداشتہ ہو کر میں نے سوچا کہ میں چھوڑ دوں یہاں پر میں یہ بھی پوچھنے چاہوں گا کہ انٹرنیشنل لیول پر کوئی جو ایونٹ وغیرہ میں ابھی کوئی تیاری ہے کوئی جانے والا ہے آپ بہنوں میں سے نمرا جو ہے ڈبلیو آئی بی اے کے ٹائٹل کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں اگر اسپانسرشپ ہو جاتی ہے تو وہ بلکل کھیل سکتے ہیں انٹرنیشنل فائٹ سپانسرشپ سے مراد کیا ہے کہ کیوں ضرورت ہے اسپانسرشپ یہ ہے کہ جو سینکشن فیس ہوگی بیلٹ کی جو ورلڈ باڈی کو دینی ہوگی ڈبلیو آئی بی کے ٹائٹل کے لیے بیلٹ کی سینکشن فیس ہوتی ہے جو ورلڈ باڈی کو دینی ہوتی ہے اس کے ٹوئنٹی فائیف ہنڈرڈ ڈالرز اس کی سینکشن فیس ہے جو ہمارے یہاں کے کتنے بن جاتے ہیں 442,000 بن جاتے ہیں اور اگر انٹرنیشنل بیلٹ ہوتا ہے تو ورلڈ باڈی کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل باکسر سے کھیلیں تو انٹرنیشنل باکسر کی ٹریولنگ ٹکٹ وغیرہ اس کی ہوتلنگ کھانا پینہ وغیرہ یہ ساری ارنجمنٹ بھی یہ چیزیں اسپانسر مطلب اس کے لیے اسپانسر ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ سینکشن فیس دے گا باکسر کی پرس یعنی باکسر کی جو فائٹنگ فیس ہوگی وہ چیزیں اور یہاں سارا اس کا جو خرچہ ہوگا یہ چیزیں اسپانسر کرنی ہوتی ہیں لوگوں کو مطلب یہ ٹام سمجھ نہیں آتے کہ سپانسر کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان تمام باکسرز کو یہاں پر ضرورت ہے گورنمنٹ سپورٹ کی پرائیوٹ اداروں کی کہ اب یہ جتنے بھی باکسرز ہیں یہ برینڈز ہیں ان کو برینڈ بنایا جائے میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے باکسرز پاکستان میں نسار بھائی نے تیار کر دیئے آپ چاہیں ان باکسرز کو لیں اور ان باکسرز سے دنیا میں محمد علی اور آمیر خان آپ پیدا کر سکتے ہیں بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا